بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نائک اتنی مشہور اور بڑی شخصیت ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی خبروں میں رہتے ہیں نہ صرف پاکستان بھارت یا ملیشیا کی خبروں میں بلکہ وہ دنیا بھر میں ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی تذکرہ ہوتا رہتا ہے لیکن اگر بات کی جائے بھارت کی چونکہ ڈاکٹر زاکر نائک وہیں پر پیدا ہوئے تھے اور وہیں سے دین کی تبلیغ اور دعوت کے کام کا آغاز کیا تھا تو بھارت میں تو ڈاکٹر زاکر نائک کا چرچہ اکثر رہتا ہے اب سوال یہ ہوئے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں بات بھارت میں مصبت یا اچھے الفاظ میں ہوتی ہے یا برے الفاظ میں یہ اس بات پر منحضر ہے کہ بات کون کر رہا ہے اگر وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے فین ہیں ان کو چاہنے والے ہیں تو یقیناً اچھی بات ہوتی ہے اور اگر وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے نفرت کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف زہر اگلتے ہیں یا پھر اگر وہ بھارتی موجودہ وزیراعظم نرندر موڈی بی جے پی یا اس سے تعلق رکھنے والے کوئی انتہا پسند ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف ہی بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت کے موجودہ وزیراعظم نرندر موڈی نے کئی اہم کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح سے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے نہ صرف یہ بلکہ کسی طرح سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے اس سلسلے میں مختلف ہتکنڈے اپنائے گئے جن کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک پر زندگی بھارت میں رہتے ہوئے اتنی مشکل کرتی گئی تھی کہ انہیں بھارت چھوڑنا پڑا اور اب وہ ملیشیا میں رہتے ہیں اور گزرشتہ تقریباً پانچ سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اپنے ملک بھارت واپس نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو پورا یقین ہے کہ جو ہی واپس جائیں گے تو انہیں پکڑ کر یا تو جیل میں بند کر دیا جائے گا یا پھر کسی حادثے میں یا کسی اور بہانے سے ڈاکٹر زاکر نائک کا خدا نخواستہ خاتمہ کر دیا جائے گا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے دشمنوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے بلا شبہ ایسے آدمی کے دشمن کم تو نہیں ہوں گے جو دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اتنے شاندار انداز سے کر رہا ہے کہ لاکھوں مسلمان ہو چکے ہیں لاکھوں غیر مسلموں کو ڈاکٹر زاکر نائک کامیابی سے مسلمان کر چکے ہیں تو ایسے آدمی کے دشمن تو بلا شبہ بہت زیادہ ہوں گے جہاں ڈاکٹر زاکر نائک کا سب سے بڑا دشمن اس وقت بھارت کا موجودہ وزیراعظم نرندر موڈی ہے وہیں پر بھارتی میڈیا بھی ڈاکٹر زاکر نائک کی تصحیق یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کبھی وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف خصوصی ریپورٹس بنا کر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا پھر ڈاکٹر زاکر نائک بے امنی پھیلانے اور خطرناک کاروائیوں کے پیچھے ہوتے ہیں جس سے دنیا میں بے امنی پھیلتی ہے نفرت پھیلاتے ہیں زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرواتے ہیں ایسے الزامات لگانے کے لیے بھارتی میڈیا اکثر مختلف ریپورٹس شائع کرتا ہے اور کبھی ٹی وی پر پروگرامز کرتا ہے جب اس سب سے بھی دل نہیں بھرتا تو وہ جا کر مشہور شخصیات سے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف یا ان کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تاکہ وہ مشہور شخصیات کو یا ایسی بات کہہ دیں جس سے ڈاکٹر زاکر نائک کی بدنامی ہو سکے اور اگر وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے حق میں بات کر دیتی ہیں تو پھر ان مشہور شخصیات کے خلاف یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ تو ڈاکٹر زاکر نائک جیسے بھگوڑے کا ساتھ دے رہے ہیں ایسی ہی کوشش کرنے کے لیے کچھ صحافیوں نے بھارت کے مشہور اداکار آمیر خان سے سوال کیا دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ آمیر خان بھارت میں کام کرنے والے ایک مشہور فلم سٹار ہیں جن کی کئی مشہور معروف فلمیں ہیں آمیر خان کے فلم سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہ ایک مسلمان ہیں اور بھارت کے ان چند مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے مشہور ہونے کے باوجود اپنے مذہب کو نہیں بدلا ہے بھارت میں تین ہی تو مشہور مسلمان مرد اداکار ہیں جن میں شارو خان سلمان خان اور آمیر خان شامل ہیں دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک بھارتی میڈیا نے ان تینوں مشہور اداکاروں سے ڈاکٹر زاکر نائے کے بارے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے سوال ضرور پوچھا ہے اور یہ سوال پوچھنے کا مقصد صرف پروپاگینڈا ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ آمیر خان بھارت کے ایک ایسے اداکار ہیں جو کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پریکٹسنگ مسلم ہیں یعنی کہ اسلام کو سمجھنے کی بھی بہت کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے مختلف اقدامات بھی کرتے نظر آتے ہیں جن میں سے ایک بڑا منظر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب خانہ کعبہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات پاکستان کے معروف سکولر مولانا تارک جمیل سے بھی ہوئی اور ان سے بھی ان کی بات کرنے کی کچھ تصاویر سامنے آئی تھی جسے پوری دنیا میں بہت شیر اور پسند کیا گیا عمرہ خان اس کے علاوہ بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے مختلف کام کرتے رہتے ہیں بھارتی میڈیا نے یہ ٹھان لی کہ عمرہ خان سے بھی اس بارے میں سوال کیا جائے اور ڈاکٹر زاکر نائے کے خلاف ان کے مو سے کچھ نکلوایا جائے یہ دیکھتے ہوئے جب عمرہ خان ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس دوران ایک صحافی نے جا کر ان سے ایک سوال کیا سوال کرنے والے صحافی کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے اس کے بعد ٹیم ہم قدم اگر یہ الفاظ واضح نہیں ہیں تو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھے گئے اور ڈاکٹر زاکر نائے سے مطالق پوچھے گا اس سوال پر عمرہ خان کا جواب بھی آپ کے سامنے ہوگا جسے سن کر آپ کو یقیناً اچھا لگے گا سوال کرنے والے صحافی نے ڈاکٹر زاکر نائے سے مطالق سوال کرتے ہوئے عمرہ خان سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں بے امنی کے مختلف واقعات ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں بے امنی کے ان واقعات کے پیچھے مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں یا لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جاؤ ایسے بے امنی والے کام کرو اور دنیا میں لوگوں کو مارو مثال کے طور پر ان میں سے ایک شخص ممبئی میں ہوتا ہے جس کا نام زاکر نائک ہے اس صحافی کو تو زاکر نائک کا صحیح سے نام بھی نہیں پتا تھا پہلے یہ رزاک نائک بول رہا تھا پھر کسی نے بتایا کہ بھائی وہ زاکر نائک ہے تو کہنے لگا ہاں وہ زاکر نائک جو ہیں وہ لوگوں کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر لوگ دنیا میں غلط کام کرتے ہیں بے امنی پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آمر خان نے اس پر کیا جواب دیا مگر ابتدائی طور پر پہلے ایسا لگتا ہے کہ آمر خان اس جواب کو گول مول کر رہے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے کسی صورت خلاف بات نہیں کرنا چاہتے یاد رکھئے دوستو بھارت میں رہتے ہوئے ہندووں کی اکثریتی ملک میں ایک مسلمان مشہور اداکار ہوتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک کے حق میں بات کرنا بہت مشکل کام ہے اس سے آمر خان کی اپنی زندگی عذاب ہو سکتی ہے ان کی فلموں کا کام تک بند ہو سکتا ہے لیکن آمر خان نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف مو سے ایک لفظ نہیں نکالا بلکہ یہ جواب دیا دیکھئے جو آتنگواد پھیلاتے ہیں اور جو لوگ آتنگواد کرتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ میرا ماننا ہے پھر وہ کسی بھی مذہب کے ہوں مسلمان ہندو سیکھ عیسائی جو لوگ لوگوں کو مارتے ہیں آتنگواد پھیلاتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی کہیں کہ ہم مذہب کے لیے کرنا ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مذہب کو ایکچلی فالو کرتے تو مذہب تو ہم کو پیار سکھاتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ آمر خان نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں بے امنی پھیلاتے ہیں ان کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے کہ دین اسلام بھی پیار خلوس اور بھائی چارہ سکھاتا ہے تو لہٰذا عامر خان نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف کوئی بات نہیں کی لیکن صحافی کو تو کچھ ایسا چاہیے جس سے وہ خبر بنا سکے اور ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف بات کر سکے لہٰذا صحافی نے پھر سے سوال کیا اور کہا کہ نہیں وہ لوگ جو پڑھاوا دیتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں غلط کام کرو جیسا کہ زاکر نائک ہیں کیونکہ پچھلے دنوں سریرنگا میں ایک واقعہ ہوا وہاں پر کچھ لوگ مر گئے ٹرین سٹیشن پر اور جب جس شخص نے وہ واقعہ کیا تھا اس کو پکڑا گیا اور اس سے سوال و جواب ہوئے تو اس نے بتایا کہ وہ تو ڈاکٹر زاکر نائک کا فین ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر زاکر نائک لوگوں کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں ایسے شخص پر پابندی لگنی چاہیے اس سوال پر جب ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں آمر خان کو اکسایا جا رہا تھا کہ وہ کچھ تو بولیں ان کے خلاف لیکن آمر خان نے پھر بھی جواب نہیں دیا اور انہیں کہا کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھے کہ میں اس پر کوئی ٹپنی نہیں دوں گا یعنی کہ ایسا کوئی خبر نہیں دوں گا جس سے آپ ہیڈ لائن بنا سکیں اور پھر مزے کریں آمر خان کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجی دوستو اس کے بعد تیم ہم قدم مختصرا آپ کو بتائے گی کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی زندگی بھارت میں کیسے مشکل کی گئی تھی اور آج وہ کہاں پر ہیں دیکھئے اس سب میں میں ٹپنی نہیں دوں گا دوستو آمر خان کا یہ بیان آپ کے سامنے ہے اب آپ کو ٹیم ہم قدم مختصرا بتانے جا رہی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ دراصل بھارت میں کیا سلوک کیا گیا پہلے ان کی اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کو بند کر دیا گیا الزام لگایا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس کے ذریعے حرام کا پیسہ حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا منی لانڈرنگ کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے سارے بینک اکاؤنٹ سیل کر دیا گئے ان کے خلاف مختلف مقدمات درج کیا گئے جس کی وہ بار بار عدالت سے زمانت لیتے رہے زمانت لینے کے باوجود ڈاکٹر زاکر نائک کی زندگی جب مشکل کر دی گئی اور انہیں بار بار ان کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک وہاں سے اپنا گھر بار اور اپنے سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملیشیا منتقل ہو گئے جب وہ ملیشیا چلے گئے تو بھارتی حکومت ملیشیا کی حکومت کو بار بار خط لکھ کے کہتی رہی کہ یہ ہماری عدالتوں میں اشتہاری مجرم ہے اسے واپس بھارت بھیجو جب ملیشیا کی حکومت اور وہاں کے وزیر آزم مہاتیر محمد نے کوئی گھاس نہیں ڈالا تو بھارت کو شرمندگی ہوئی اس کے بعد بھارت نے یہ کیا کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے گئے تو قطر کی حکومت کو کہا کہ یہ ہمارے ملک میں اشتہاری مجرم ہے اسے واپس بھیجو قطر کی حکومت نے بھی بھارت کو کوئی گھاس نہیں ڈالا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک ایک اور اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے جب اومان میں گئے تو بھارتی حکومت نے اومان کی حکومت کو بھی خط لکھ کر کہا کہ یہ ہمارا مجرم ہے اسے واپس بھیجو لیکن اومان کی حکومت نے بھی نرندر موڈی کی اس ترخواست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور ڈاکٹر زاکر نائک کو کسی بھی مسلمان ملک نے کوئی آنچ نہیں آنے دی اور الحمدللہ آج بھی مسلمان ممالک ڈاکٹر زاکر نائک کے حفاظت کر رہے ہیں جیسا کہ اس بیان میں آپ نے دیکھا کہ آمر خان نے بھی ان کے خلاف کوئی بات نہ کر کے ڈاکٹر زاکر نائک کے حفاظت میں اپنا حصہ ڈالا ہے بلا شبہ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں کتنے بھی مختلف ممالک کے لوگ ہوں آپ کسی بھی انسان سے ملیں اگر وہ مسلمان ہے تو بطور بھائی ہم سب ایک ہیں اور ہم ایک دوسرے کے کام آنا ہے ضرور کومنٹ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ